اسلام علیکم ٹی وی انٹیلیک مخشان دیت آپ کا این دوست چینل ہے اس بات سے آپ سینٹ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں سینٹ میں تمام فریڈریٹنگ یونٹس کو ایکویل نمائندگی حاصل ہیں یعنی کہ ہر صبح ہی 23 سیٹے ہیں جن میں 14 جنرل نشہس 4 خواتین 4 ٹیکنوکرین اور ایک اقلیت کے نمائندگی کے لیے مخصوص ہیں اس طرح اسلام آباد کی 4 سیٹے ہیں جن میں دو جنرل ایک ٹیکنوکرین اور ایک قاتون میمبر کے لیے مخصوص ہیں جبکہ فارٹا کی آٹھ سیٹے فارٹا کے بکے میں زم ہو جانے کے بعد ختم کر دی گئی ہیں 2021 میں ریٹائر ہو رہے ہیں اور جو باقی سینٹر ہیں 2024 میں ان کا ٹیکنو ختم ہو جائے گا اس طرح فارٹا کی جو سیٹے ہیں وہ ختم ہو جائے گی ایک سینٹر کی طرح 6 سال ہوتی ہے اور ہر 3 سال بعد سینٹ کی الیکشن ہوتی ہے سینٹ کی الیکشن سنگل ٹرانسوریبل ووٹنگ سسٹم کی بنیاد پر ہوتے ہیں جو سب سے پہلے برٹیش میتومیٹیشن تھومس رائٹ ہل نے 19 سینچری میں اس کو انٹریڈیوز کیا سینٹ کی الیکشن لڑنے کے لیے آپ کے عمر کا مصکرمہ 30 سال ہونی چاہیے آپ پاکستانی سلسلن ہیں ایک پارلیمنٹیرین آپ کو پرپوس کرے اور دوسرا اس کو سیکنڈ کرے تب جا کے آپ سینٹ کی الیکشن لڑ سکتے سینٹ کی الیکشن ہوئے دن ہر پارلیمنٹیرین کو چار سلس دی جاتی ہیں جس میں وہ اپنی پسند کے مطابق ورڈو 3 رینکنگ میں different candidates کو ووٹ کرتے ہیں اس کے بعد ووٹس کے گنتی کا پروسس شروع ہوتا ہے جس میں number one priority کے ووٹس گینے جاتے ہیں اور جب کسی candidate کے پاس minimum ارتار میں ووٹ مل جاتے ہیں تو وہ سینٹ بن جاتا ہے اس طرح یہ پروسس چلتا رہتا ہے کہ پہلی پروسس جب ختم ہو جاتی تو دوسری پروسس پر بات چلی جاتی ہے یہ پروسس جب تک چلتا رہتا ہے جب تک ساری خالی سیٹیں پول نہ ہو جائیں اب بات آتی ہے کہ ایک سینٹر بننے کے لئے کتنے ووٹ آپ کو چاہیے یہ فارمولا اس طرح بنتا ہے کہ جتنے number of parliamentarian ہیں اسیمبلی میں ان کو جتنی خالی سیٹ ہے اس نمبر سے ڈیوائٹ کر دیا جائے تو جا کے ایک اپروکس فیگر آ جاتی ہے کہ اتنے ووٹ میں نہ چاہیے مثال کے طور پر کے پی کے میں 145 ممبر اسیمبلی ہیں جنہیں 11 سینٹرز الیکٹ کرنا ہے اس میں سے 7 جنرل سیٹ ہیں اگر ہم فارمولے میں رکھیں 145 کو ہم ڈیوائٹ کریں گے 7 سے تو ہمارے پاس ریلیو آئے گی اپروکسمنٹری 20.7 یعنی کہ 21 ووٹ چاہیے KPK سے سینٹر بننے کے لئے اور اگر خواتین کی سیٹ کی بات کریں دو سیٹوں میں الیکشن ہونا ہے تو تقریبا 73 ووٹس ایک قاتون کو ملیں گے تب جا کے وہ سینٹر بن سکیں گی خواتینی مقصص میں شخص اسی طرح جنرل نشیس پہ 172 ووٹ درکارے نیشنل سیٹ سینٹر بننے کے لئے بلوچستان سے 9 ووٹ سندھ اسیٹر سینٹر بننے کے لئے اور پنجاب اسیٹر میں اس دفعہ کیونکہ سارے پہلے الیکٹ ہو گئے ہیں تو ادھر ووٹنگ نہیں اگر ہم کرنے تعداد دیکھیں تو حکمت کولیشن کے پاس 49 سیٹس ہیں اور اپوزیشن کے پاس 55 سینٹرز ہیں اب دیکھتے ہیں کہ تین تاریخ کے الیکٹشن میں کون کتنی بازی لے جاتا ہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمینز کیجئے اور ہماری چینل کو سسکرائب کیجئے تاکہ ہماری حسن افضائی شکریہ